روس کے خلاف جاپان میں ایک ساتھ کئی بڑے ایکشن سامنے آئے ہیں سب سے بڑی ارجا کمپنی انیوس نے تیل خرید بند کر دی ہے جاپان نے روس کو تقنیق والے سامان بیچنا بند کر دی ہے کوانٹم کمپیوٹرز اور 3D پرنٹرز پر بھی بین لگایا ہے جاپان نے الیکٹرونک مایکروسکوپ بھی بین کر دیا ہے وہ بھی نہیں بیچا جائے گا کپل جی یہ جو کر رہے ہیں کیا اسے صرف اسی طرح سے دیکھا جائے کہ جاپان یہ کیوں کر رہا ہے ان کو تو کوئی سیدھا ڈرہ بھی نہیں ہے روس ایسا نہیں کرے گا لیکن یہ دیش بھی تو اپنے ہٹ کو دیکھیں گے کہ ان کو بھی تو لگ رہا ہے کہ یہ ڈر ان کو ستا رہا ہے کہ اگر وہ یوکرین کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی کر سکتے ہیں دیکھئے جاپان کو اس حالت میں کس نے ڈالا سیکنڈ ورڈ وار کے بعد میں جو کنڈیشنز امپوس کی گئی جاپان کے اوپر اور جرمنی کے اوپر کہ آپ اپنی آرمیز نہیں بنائیں گے آپ ایئر فورس نہیں بنائیں گے آپ یہ نہیں کریں گے آپ وہ نہیں کریں گے اور خود امریکہ اور یہ جو مرضی کریں گے یہ چاہیے جتنا مرضی آرمامن بنائیں جتنا مرضی جو کچھ کریں چار وار جاپان کے چائنا کے ساتھ ہوئے ہیں 1880s میں ہوا ہے اس کے بعد فرس ورڈ وار 1938, 39, 37, 38 میں جا کر کے اور پھر سیکنڈ ورڈ وار چاروں وار کے اندر جاپان نے میسیو وکٹریز حاصل کی ہیں چائنہ کے اوپر اس کے بعد سے چائنہ مضبوط ہوا چائنہ کا مضبوط کس نے بتایا آج چائنہ کو ورڈ پاور بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ امریکن ملٹی ریشنلز کا ہے رشیا کے خلاف چائنہ کو کھڑا کرنے کے لیے چیپ لیبر چائنہ میں لینے کے لیے اپنی ایکانومی بنانے کے لیے اپنی انڈسٹری وہاں پہ لے گئے سب کچھ وہاں پہ لے گئے اور چائنہ کو وہاں پہ کھڑا کیا اور اب دیکھئے نیپولیان نے اور اب انہیں کمزور کرنا چاہتے ہیں نیپولیان نے بہت پہلے کہا تھا نیپولیان مناپارٹ نے 1812 یا 189 کے قریب کہ چائنہ is a sleeping dragon don't wake her up otherwise she'll shake the world انہوں نے چائنہ کو wake up کیا ہے wake up کیا اور اب ڈرے ہوئے ہیں اب اس کے خلاف counter forces تیار کریں اس پر بات کریں گے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں یوکرین کی مدد کے لئے یورپین یونین بھی تیار ایک بار پھر تیار ہوا ہے تو دیکھئے ابھی فیلحال ناٹو کی صدستہ فوراں نہیں مل سکتی ہے لیکن جو یوکرین کی بات اگر ہم کریں تو یوکرین کی مدد ہر طرح سے کرنے کے لئے یورپین یونین تیار ہے امریکہ تیار ہے برٹن تیار ہے سمجھوتے ہو رہے ہیں ہاتھیار مہیا کیے کرائی جا رہے ہیں اسی سے جوڑی ایک بڑی خبر آئی ہے آپ کو تیزی سے دکھاتے ہیں جانکاری دیتے ہیں کہ کیسے یورپین یونین ایک بار پھر یوکرین کی مدد کرنے کے لئے تیار ہوا ہے یہ دیکھئے بڑی خبر اور بڑی جانکاری ہم آپ کو دکھائیں گے کس طرح سے یورپین یونین ایک اور راحت پاکش دے گا یوکرین کو سین نے مدد کو لے کر یورپین یونین کا ایک بڑا اعلان سامنے آیا ہے یوکرین کو 3 لاکھ 87 ہزار کروڑ روپے کی مدد دی جائے گی تو یوکرین کی لگاتار مدد کی جاری ہے EU کی طرف سے برٹین کی طرف سے امریکہ کی طرف سے اور اب ایک نئے راحت پاکش کا اعلان کیا ہے سین نے مدد کو لے کر یورپین یونین کا ایک بڑا اعلان ہے لگاتار سین نے مدد ہی مانگتا رہا ہے یوکرین یوکرین کو 3 لاکھ 87 ہزار کروڑ روپے کی مدد دی جائے گی لیکن ایک اور بڑی جانکاری جس نے پوری دنیا کو اس وقت دہشت میں ڈالا ہوا ہے وہ یہ کہ کیا روس نیوکلئر وار کرے گا یہ الگ الگ رپورٹ سامنے آ رہے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسی نو بتائے گی کہ اگزسٹینشل کرائسس ہوگا تو وہ نیوکلئر وار کر سکتے ہیں کیا اس طرح کی سیچویشن بن رہی ہے کیا اس طرح کی حالات بن رہے ہیں آئیے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں نیوکلئر وار کی وجہ کیا ہے نیٹو کا وستار کیا اس کی بڑی وجہ ہوگی اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ وستار اور ہونے والا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے وستار دیکھئے کس طرح سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں فنلنڈ کی نیٹو میں انٹری کا اعلان فنلنڈ کر چکا ہے سویڈن اس پر وچار کر رہا ہے اور وہ بھی تیزی سے اس اور بڑھ رہا ہے کہ وہ بھی نیٹو کا صدر سے بنے گا کیونکہ فنلنڈ کی طرف سے کہا گیا کہ وہ سویڈن کے سمپرک میں ہے تو نیٹو کا ایکسپینشن تو اب راشیہ کے دروازے تک اور زیادہ پہنچ چکا ہے جتنا یکرین سے خطرہ تھا اس سے کہیں زیادہ خطرہ اب فنلنڈ سے بھی ہوگا تو کیا یہ وجہ بنے گی نیوکلیر وار کی کیونکہ روس لگاتار کورنر ہو رہا ہے بلاک سی میں یہاں پر اس کا جو ڈومینیشن ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور بلاک سی میں کیسی تیناتی ہے وہ بھی آئے آپ کو دکھاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ روس نے تیاری پوری کی ہے یعنی تیاری کس طرح کی دیکھئے روسی انٹرکانٹیننٹل مسائل تینات ہے بلاک سی میں روس کے ہیوی بومبرز تینات ہیں یہاں پر روس کی سٹرٹیجک سبمرین بھی تینات ہیں تو روس کی تیناتی بلاک سی میں اس طرح کی ہے کہ اس کی تیاری پوری ہے اگر ایسی نوبت آتی ہے اور ایسی استطیع آتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے تو پھر اس حد تک بھی جا سکتا ہے استانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں استانہ صاحب یہ جو ستی ہے کہا یہ جا رہا ہے اور اس کو لے کر رپورٹ بھی سامنے آئیں یو ایس انٹیلیجنس چیف کی رپورٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پی کے گھوش صاحب ہمارے ساتھ یہی پر موجود ہیں انہوں کو میں بلانا چاہوں گی اگر آپ ہمارے ساتھ یہاں ہی پر آ جائیں یہ جو بارے میں اگر اور ڈیٹیل میں کچھ بات کر سکے یہ جو رپورٹ ہے یہ یو ایس انٹیلیجنس چیف کی رپورٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ this is the deployment and this is the situation یہ ستی ہے یہ deployment ہے اس کا استعمال کر سکتا ہے اگر یہ ستی بڑھتی جائے گیا سے دیکھیں firstly میں بتانا چاہتا ہوں کہ نیوکلیر یہ جو بات چل رہی ہے نیوکلیر وار کی ایک بات ہے کہ strategic signaling اور ڈیٹرنس نیوکلیر وار سے پہلے کافی saber rattling ہوتا ہے اسے کہتے ہیں saber rattling اور نیوکلیر وار تک پہنچنا میرے خیال میں کافی escalation ہوگا اسی کے بعد ایسے بات دونوں طرف سے ایسے statements نکلیں گی اور روس کی طرف سے بھی کچھ نکل رہی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے ہم use کر سکتے ہیں نیوکلیر ویپنز لیکن میرے خیال میں ایسا کوئی بھی کیا یہ wishful thinking ہے کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایسا دیکھئے نہیں ہونا چاہیے چاہتے ہوں گے یہ ہو لیکن اگر یہ situation اس حد تک پہنچتے ہیں کیونکہ وہ تو red line draw کر چکا ہے یوکرین پر حملہ کرنے سے پہلے کی نیٹو کا expansion نہیں ہوگا اب یہاں فنلند میں اگر expansion ہو جائے گا جو اس کے بارڈر پر ہی ہے تو پھر کیا کرے گا روس دیکھیں کنونشنل بار ایک چیز ہے نیوکلیر وال is a totally different ball game جیسے کہتے ہیں یہ جو یہ جو یہ جو یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روس نے ہائپرسونک مسائلز بھی استعمال کیا ہے استعمال کیا ہے ایک بار نہیں دو تین بار استعمال کیا ہے اور لیکن اس میں کوئی بھی نیوکلیر وارہیڈ نہیں تھے ٹھیک ہے اور نہ ہی میرے خیال میں ہوں گے وہ ایک ایسا ماحول درانے کی ماحول ٹھیک ہے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو deployment ہے دراصل یہ وہ ماحول تو بنا رہا ہے یہ ماحول بنا رہا ہے یہ ماحول بنا رہا ہے that is part of the game that is part of the entire this بٹ بٹ یہ محول یہی ہے اڑی سوموار سے شکروع شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار